السلام علیکم ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر پریس کیجئے گا تاکہ آپ تک میری ویڈیوز آسانی سے پہنچ سکیں چلیے آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے دیفینیشن آف سوشالوجی فرس دیفینیشن دیکھتے ہیں جو کہ ورڈ گرہم سمدر نے پیش کی ہے وہ کہتے ہیں کہ سوشالوجی اس دیفینیشن کا کیا مقصد ہے کیا میننگ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشالوجی کی سائنس ہے یہ اس سے پہلے جب سوشالوجی کا وجود نہیں ہوا تھا سوشالوجی کا سبجیکٹ نہیں بنا تھا اس پہ کام نہیں ہوا تھا یا اس کو سائنٹیفک طریقے سے پیش نہیں کیا تھا تو اس سے پہلے جو ہے سوشالوجی کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا کوئی سبجیکٹ نہیں تھا بہت سو لوگوں نے اس پہ کام تو کیا تھا لیکن جب سوشالوجی کا سبجیکٹ بنا اس کے بعد ہم لوگ اس کو سٹیڈی کر سکتے ہیں سوسائیٹی کو سوسائیٹی میں کیا کیا ہے گروپ کس طرح کے ہیں وہ گروپ کس لوگوں سے مل کر بنے ہوئے یا ہماری سوسائیٹی سٹیبل ہے وہ تو کس طرح سٹیبل ہے جو ہماری سوسائیٹی میں پانچ انسٹیٹیوشنز ہیں ایجوکیشن، ریلیجن، ایکانومی، گورنمنٹ یہ سارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ کس طرح چل رہے ہیں یا یہ لوگ کس طرح مل کر کام کر رہے ہیں ہماری سوسائیٹی سٹیبل ہے یہ سب چیزیں ہم اس سبجیکٹ میں سٹیڈی کرتے ہیں اب سیکنڈ ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں جو کہ FH Giddings نے دی ہے وہ کہتے ہیں کہ The Science of Social Phenomena یعنی جو سوشالوجی ہے یہ سائنس ہے سوشال فنومینا کی تھرڈ ڈیفینیشن ہمارے پاس درخائم کی ہے وہ کہتے ہیں کہ The Science of Social Institution یعنی سوشالوجی سائنس ہے سوشال انسٹیٹیوشن کی یعنی اس سبجیکٹ کے طرح ہم سوشال انسٹیٹیوشن کو سٹیڈی کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس پانچ سوشال انسٹیٹیوشن ہیں فیملی, ایڈوکیشن, ریلیجن, اکانومی اور گورنمنٹ یہ سارے جو ہمارے پاس سوشال انسٹیٹیوشن ہیں ان کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں یہ کس طرح اپنا کام کرتے ہیں اور کس طرح ان کے کام کرنے کی وجہ سے ہماری سوسائیٹی سٹیبل رہتی ہے اگر ان میں سے ایک بھی کوئی کام نہ کرے تو ہماری سوسائیٹی سٹیبل نہیں رہے گی یہاں پہ اگر ہم اگزمپل لیں ہیومن باڈی کی تو اگر ہیومن باڈی میں ہرٹ یا کیڈنی یا کوئی بھی ایسا باڈ باڈی کا جو پراپر فنکشنگ نہ کرے جس کی وجہ سے ہماری باڈی پوری ڈسٹرب رہتی ہے تو اسی طرح اگر یہ انسٹیوشنز ہیں اگر ان میں سے بھی کوئی ایک بھی پراپر فنکشنگ نہ کرے تو سوسائیٹی سٹیبل نہیں رہے گی نیکسٹ ڈیفینیشن ہمارے پاس میکس ویبل کی ہے جو کہتے ہیں کہ دا سٹیڈی آف سوشل ایکشن یعنی سوشالوجی سٹیڈی ہے سوشل ایکشن کی بات کی جائے سوشل ایکشن کی بات کی جائے یہاں پہ تو سوشل ایکشن کوئی بھی ایکشن جو سوسائیٹی میں لوگ کر رہے ہیں اس کو سوشل ایکشن کا جاتا ہے جیسے اگزیمپل لے جائے کسی بھی جگہ پہ گاڑی خراب ہو رہی ہے اور سب مل کر اس کو دھکا دے رہے ہیں اور اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ سوشل ایکشن ہوا ویبر کہتے ہیں کہ یہ سٹیڈی ہے سوشل ایکشن کی نیکسٹ ریفنیشن کی طرف چلتے ہیں جو کہ شیمل نے پیش کی وہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ سائنس ہے یا ایسی سٹیڈی ایسا مطالعہ ہے جو کی ہومن ریلیشنشپ کو سٹیڈی کرتا ہے ہومن ریلیشنشپ کی بات کریں تو اس میں گروہ آ سکتے ہیں یعنی سوسائیٹی میں جتنے بھی گروپس ہیں وہ کس طرح بنے اور اس میں ان گروپس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں یا جو سوسائیٹی ہے ہماری اس میں جو میریجز ہوتی ہیں وہ کس ٹائپ کی ہیں یا فیملیز ہیں وہ کس ٹائپ کی ہیں کس کس طرح کی ہیں یہ سب چیزیں اس میں یعنی ہومن ریلیشنشپ کو سارا سٹیڈی کیا جاتا ہے لارز ڈیفینیشن ہمارے پاس پارک کی ہے جو کہتے ہیں the science of collective behavior یعنی sociology science ہے collective behavior کی یعنی behavior یہاں پہ collective behavior سے مراد لیا گیا کہ جو human ہیں ان کے behavior کس طرح کے ہیں آپس میں مل کر وہ کس طرح رہ رہے ہیں کیا ان کی ان کا aim کیا ہے یا اس سب چیز کو study کیا جاتا ہے ابھی جو ہم نے ساری ڈیفینیشن ریڈ کی ہیں ان سے یہی ہمیں conclusion ملتی ہے کہ sociology is the scientific study of social relations یعنی social relations کے اوپر اس میں سب کو study کیا جاتا ہے human society کو study کیا جاتا ہے اور یہ scientific study ہے structure اور function of human groups کی from these all definitions we conclude that sociology is the systematic study of human behavior